اسلام علیکم ویڈیو میں گریلو پر مانے پر مرگیوں کے لئے انڈوں والی خوراک کی تیاری پر بات ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ ہی تیرہ نمبر خوراک یعنی کہ انڈے دینے والی خوراک خود تیار کریں تو اگر مکعی آپ کے پاس موجود ہے اسے آپ کاشت کرتے ہیں اس کے علاوہ کپاس کی فصل بھی آپ کاشت کرتے ہیں تو آپ کے لئے مرگیوں کی انڈوں والی خوراک تیار کرنا بہت آسان ہے باقی تھوڑے سے غزائی اجناس باقی رہتے ہیں وہ آپ غلہ منڈی سے آسانی سے خرید سکتے ہیں یا کسی فیڈ مل سے آسانی سے مل جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے تیرہ نمبر فیڈ یعنی کہ لئنگ خوراک کے لئے کیا کیا چیزیں آپ کو درکار ہیں اور وہ آپ نے کیسے تیار کرنی ہے اور انڈے دینے والی مرگیوں کو خوراک میں شامل تمام غزائی اجزاء جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ان کی مخصوص تداد کی بات ہوگی اجزاء کون سے ہوتے ہیں اور ان کی مخصوص مقدار کی بات ہوگی اس لئے آج میں مرگیوں کے لئے جو انڈوں والی خوراک ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں خوراک کی تیاری سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پہلے چار ہفتے آپ نے مرگیوں کو سٹارٹر ون دینا ہوتا ہے یعنی کہ راشن ون دینا ہوتا ہے پانچ سے لے کر نومے ہفتے تک آپ اپنی مرگیوں کو سٹارٹر ٹو دیتے ہیں پھر دس میں سے سول میں ہفتے تک گروہر یا ڈیویلپر خوراک دیتے ہیں اور اس سے آگے آگے دو ہفتے آپ مرگیوں کو پری لئے خوراک دیتے ہیں انیس میں سے چالیس میں ہفتے تک جو لیں خوراک ہوتی ہے اس کا پہلا فیز ہوتا ہے اور چالیس ہفتوں کے بعد خوراک کا دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے ہمیشہ ہم نے مرگیوں کو متوازن خوراک دینی ہوتی ہے یہ سکرین پہ آپ غزائی اجزاء دیکھ رہے ہیں اس میں مکعی شامل ہے گوار یعنی کہ کلسٹر آئل شامل ہے سویابین کینولا فیش آئل گریٹ نمک ڈی سی پی لائسین میتھیا تھین ویٹامین پری مکس منرل پری مکس ٹوکسن بائنڈر لنکو میسین یہ والے وہ غزائی اجزاء ہیں جن کو ہم استعمال کر کے گھر پہ ہی اگر آپ کے پاس مکسر موجود ہے تو انڈوں والی خوراک تیار کی جا سکتی ہے سکرین پہ آپ کو ہاتھ سے مکس کرنے کا طریقہ دکھا رہا ہوں اس میں کون کون سے غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں ان کی مکسنگ کیسے کرتے ہیں اور تیرہ نمبر خوراک یعنی کہ ایک متوازن خوراک کیسے تیار کرتے ہیں کہ جس سے مرگیوں کے انڈوں کی بھی اچھی مقدار حاصل ہو یہ سکرین پہ جو طریقہ کر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے آپ غزائی کو مکس کریں گے ایک متوازن خوراک میں ضروری غزائی اجناس میں منرلز، پروٹین، فیٹ، امائنو ایسٹس، کاربو ہائیڈریٹس، کیلشیم اور فاس فورسز ضروری شامل ہونے چاہیے یہ سب چیزیں اپنی اپنی انرجی یعنی طاقت کی بنیاد پر خوراک میں شامل کی جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آئے تو ویڈیو ان تک دیکھئے گا اگر ہم لینگ ریشن یعنی تیرہ نمبر خوراک بنا رہے ہیں اور اگر ہم ایک ہزار کلو خوراک بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں سولہ فیصد پروٹین کی مقدار چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ہزار کلو کا سولہ فیصد یعنی کہ ایک سو ساٹھ کلو گرام نکالنا ہے کہ یہ ہم نے کہاں سے لینا ہے اور آپ یہی ایک سو ساٹھ کلو اپنے پاس یا اپنے قریب دستیاب مکعی یا کپاس کے بیچ یا روئی کیک کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ استعمال کرنے سے پہلے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کتنی مکعی یا کٹن سیڈ کیک استعمال کرنا ہے کہ ہمیں سولہ فیصد پروٹین حاصل ہو سکے اور اس کا ایک سو ساٹھ کلو گرام کیسے بنے گا اسی حوالے سے ہم اسی طریقہ کار کے مطابق چلتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مکعی کو اس میں شامل کریں کہ اس لیے اس سے ہمیں پروٹین کا ذریعہ حاصل ہو تو مکعی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہمیں استعمال کرنا پڑیں گی اس میں جو مکعی مکس کریں گے یہ میں آپ کو بیس بیگ یعنی کہ ایک ہزار کلو گرام کے لیے بتا رہا ہوں اور اگر آپ اس سے کم خوراک تیار کرنا چاہیں تو آپ ان کی جو پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کر کے اس حساب سے آپ چیزیں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس سے کم بیگ بھی بنانے ہیں تو آپ مکعی اس حساب سے استعمال کریں گے ایک ہزار کلو گرام خوراک لینگ ریشن بنانے کے لیے آپ اس میں چھ سو چوبیس کلو مکعی شامل کریں گے گوار یعنی کہ کلسٹر بین ساٹھ کلو شامل کریں گے آئل آپ نو لیٹر شامل کریں گے رائس پالش دو کلو سویا بین ایٹی نائن کلو کینولا سکسٹی ون پوائنٹ فائیو فیش آئل ستر گریٹ آپ پچھتر کلو استعمال کریں گے دو کلو نمک استعمال ہوگا جو آپ ڈی سی پی آپ استعمال کریں گے اس کی مقدار چار کلو آٹھ سو بیس گرام رکھیں گے مزید اس میں امائنو ایسٹس شامل کریں گے یعنی کہ لائسین اور میتھیانین لائسین کی مقدار ڈھیڑ کلو رکھیں گے اور میتھیانین سو گرام شامل کریں گے ویٹیمن پری مکس اور منرل پری مکس استعمال کرنے ہیں دونوں آدھا آدھا کلو استعمال کرنے ہیں ٹوکسن بائنڈر اب بہت ضروری ہوتا ہے خوراک کے اندر یہ آپ دھائی سو گرام استعمال کریں گے اور یہ میڈی کیٹڈ فیڈ ہوگی یعنی کہ اس میں میڈیسن بھی شامل ہوگی اس کے لیے آپ لنکومائسین سو گرام خوراک میں شامل کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر مرگیوں کا حاسمہ خراب ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ خوراک میں فائبر 0.02 کے حساب سے مکس کریں گے اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کنفیوین ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ سارے اجزاء جس طرح سے میں نے آپ کو مکس کر کے دکھائے ہیں ویسے ہی آپ نے مکس کرنے ہیں اس بات کا خاص دیان رکھنا ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں کوئی بھی خراب چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈوں کی یعنی اچھی پیدوار لینے کے لیے مرگیوں کو صاف سترا محول فراہم کرنا ہوتا ہے ایک خوشک بستر مہیا کرنا ہوتا ہے کم از کم ڈیڑھ سکیر فٹ فی مرگی کے حساب سے جگہ فراہم کرنی ہوتی ہے وہ والی مرگیاں جو انڈے دے رہی ہیں ان کا وزن یارہ سو بیس گرام سے لے کر یارہ سو تیس گرام سے اوپر ہی ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سو گرام یا سولہ سو گرام بھی رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ وزن بھی نہیں ہونے دینا اور بہت کم وزن بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نہ صرف بہت ضروری ہوتا ہے صرف یہی ضروری نہیں کہ ہم مرگیوں کو متوازن خوراک دے دیں ہم یہ تیرہ نمبر خوراک دے دیں تو ان کے انڈوں کی پیدوار 98 فیصد یا 100 فیصد آ جائے گی ہوا کے گزر کا مناسب انتظام مرگی کانا کے اندر لازمی رکھنا ہے نمی کا تناسب کسی بھی صورت میں 75% سے اوپر نہیں جانا چاہیے اگر جاتا ہے تو بستر کو خوشک رکھیں اور اس کے آگے پیچھے پردوں کی منیجمنٹ ہے جو بھی کپڑے یا شاپر لگائے ہیں ان کو ایسے منیج کریں کہ نمی کا تناسب بہت زیادہ بھڑنے نہ پائے حبس کی وجہ سے بھی مرگیوں کے انڈے دینے کی تعداد کافی کم ہو جاتی ہے آج کل کے موسم کے مطابق جب دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اگر 35 سے دگری سے لے کر 37 دگری پہ جائے تو رات کو کم از کم 28 سے 30 پہ آنا چاہیے یہاں تک درجہ حرارت بہر قرار رکھنے کی کوشش کریں اگر دن کو درجہ حرارت 30 دگری سے یا لے کر 32 دگری پہ جاتا ہے تو رات کو اسے 25 یا 23 دگری سے نیچے نہ جانے دیں یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کیونکہ 5 دگری سینٹی گریٹ کے فرق کو برداشت کرنے کی صلاحیت مرگیوں میں ہوتی ہے قدرتی طور پہ جہاں پہ آپ نے مرگیاں رکھی ہیں وہاں پہ آپ ہر 5 یا 7 دنوں کے بعد جراسیم کشی لازمی کریں اس کے لئے آپ ڈیٹول استعمال کر سکتے ہیں یا ورکون یا کوئی بھی آپ کے پاس اچھا جراسیم کشی مواد مجود ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں برادے کو کم از کم ایک مرتبہ ہفتے میں دوپ لازمی لگوائیں اگر آپ سارے کو ایک مرتبہ دوپ نہیں لگوا سکتے تو آپ تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بنیاد پر باہر نگال کر دوپ لگوا لیں اس سے اس کی جراسیم کشی بھی ہو جاتی ہے اور نمی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے مرگیوں کو خوشگوار محول فراہم ہوتا ہے خوراک اور پانی کے برتنوں کو ہر وقت ساف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پانچ یا چھے دنوں کے بعد ایک مرتبہ سارے برتنوں کو باہر نکال کر اچھی طرح دوپ لگوایا کریں اور ان کی جراسیم کشی کر کے دوبارہ مرگی کھانا میں رکھیں بیمار اور کمزور مرگیوں کو تندرست مرگیوں سے الگ کر کے تھوڑی دیر کے لیے زیادہ درجہ حرارت دیں کیونکہ جو بیمار مرگیاں ہوتی ہیں ان کی بیٹھیں ان کے موں سے نکلنے والی رال جب دوسرے برتن کے اندر گرتی ہے تو وہیں سجرہ سیم تندرست مرگیوں میں بھی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد تندرست مرگیاں بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھنڈے اوقات میں آپ نے نیم گرم پانی دینا ہے جو مرگی کے لیے پینا آسان ہو پانی کو بار بار تبدیل کرنا ہے بستر میں ریکنگ لازمی کریں اور بستر میں جو روڑیاں بن جاتی ہیں ان کو باہر نکالنا ہے ہفتے میں دو یا تین دنوں کے لیے موسم کے مطابق آپ نے بخار نزلہ زکام اور خانسی کے سیرف کا استعمال کرنا ہے اور ہر وقت مرگیوں کی فلشنگ لازمی کرنی ہے بروقت جب بھی آپ کو لگے کہ اب آپ کو فلشنگ کرنی چاہیے تو صرف ایک متوازن خوراک ہی ضروری نہیں اس کے ساتھ آپ کو خود بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے مرگبانی کا کام ہی محنت والا ہے ذمہ داری والا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو شورٹ کٹ اختیار کریں کوئی بھی اور کہیں کہیں کہ اس سے نظام بہتر ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں مرگیوں کے لیے تیرہ نمبر خوراک کی تیاری کے حوالے سے یعنی کہ لینگ فریڈ کی تیاری کے حوالے سے باتجید کی گئی ہے جس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ خوراک کی تیاری کے بارے میں بتایا گیا ہے دکھایا گیا ہے اگر اس حوالے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں برپور کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ثابت ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا تو ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ